حضرت رابعہ بصری کون تھی؟ حضرت رابعہ بصری نے شادی کیوں نہ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز خواتین و حضرات پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر جن محترم لوگوں نے احسن طریقے سے عمل کیا اور جنہوں نے اپنی زندگیاں سنت نبوی میں گزار دیں انہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے انہیں مقدس و محترم اور برگزیدہ ہستیوں میں نہائیت معتبر نام حضرت سیدہ رابعہ بصری کا ہے حضرت رابعہ بصری قیامت تک خواتین کے لئے مشل راہ ہیں ناظرین یہاں سب سے پہلے جان لیجی کہ حضرت رابعہ بصری بڑے اونچے درجے کی تابعہ ہیں تابعہ وہ شخص کہلاتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اسی حالت پر اس کا انتقال ہوا ہو چاہے یہ ملاقات کثیر مدت کے لئے ہو یا قلیل صحابی اور تابعہ دونوں طبقات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس کے لئے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے اور اس کے لئے بھی خوشخبری ہے جس نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا ناظرین حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ ایک پردہ نشین مخدومہ اور خلوص کا پیکر تھی عشق الہی کی آگ میں جلنے والی یہ خاتون مریعہ میں سانی تھی حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ کے مقام تھا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس واز میں اگر آپ نہ ہوتیں تو حضرت خواجہ صاحب واز نہیں فرمایا کرتے تھے خواتین میں جو اولیاء اللہ گزری ہیں ان میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو اس موقع پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف فرمائے گا اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل میں اتنی زیادہ پیوست ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنی زیادہ مستغرق رہتی ہوں کہ اس کی وجہ سے اکثر و پیشتر اوقات میں میرا آپ کی طرف دھیان نہیں جاتا اور آپ کی محبت مجھے اپنے دل میں زیادہ محسوس نہیں ہوتی جتنی محبت اللہ تعالیٰ کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے تم جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستغرق رہتی ہو وہ بھی میری ہی محبت ہے لہٰذا اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں حضرت رابعہ بسریہ کا مقام تصوف میں جس قدر بلند ہے اسی قدر ان کی زندگی کے حالات و واقعات پردہ اقفہ میں ہیں یہ حیرت انگیز اتفاق ہے کہ قدیم تذکرہ نگاروں نے آپ کا سن پیدائش کا ذکر نہیں کیا البتہ دور جدید کے تذکرہ نگاروں نے تحقیق کے بعد آپ کی ولادت آپ کی ولادت ستانوے ہجری لکھی ہے آپ کے والد کا نام شیخ اسماعیل رحمت اللہ علیہ تھا جو اگرچہ دنیاوی مال و دولت سے محروم تھے لیکن کنات کی دولت سے مالہ مال تھے آپ چونکہ خود متقی اوپر حزگار تھے لہذا آپ کو دولت دنیاوی سے محرومی پر نہ کوئی شکوا تھا نہ شکایت آپ پیکر تسلیم و رضا تھے ہر حال میں اللہ کے شکر گزار اور توقل و کنات کی دولت پر خوش حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ کی بدائش سے پہلے شیخ اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے یہاں تین بیٹیاں تھی چونکہ آپ ان کی بات پیدا ہوئیں اس لئے آپ کا نام رابعہ رکھ دیا گیا عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ حضرت رابعہ بسری رضی اللہ عنہ آدھی کلندر تھی اور بسرہ شہر میں متولد ہوئیں اس لئے بسری کہلائیں آپ بہت زیادہ آبیدہ زاہدہ سابرہ شاکرہ اور کشف و کرامات والی تھی بڑے بڑے اولیاء اللہ آپ کی مجلس میں اقتصاب فیض کے لئے حاضر ہوتے تھے حضرت رابعہ رضی اللہ عنہ کی زندگی خواتین کے لئے مشل راہ ہے جس پر چل کر وہ نہ صرف دنیا بلکہ اپنی آقبت بھی سمار سکتی ہیں آپ ایک متقی اور متوقع بزرگ حضرت شیخ اسماعیل رضی اللہ عنہ کے حضرت شیخ اسماعیل رضی اللہ عنہ کے ہاں پیدا ہوئیں آپ کی ولادت کے وقت گھر میں فاقوں کی نوبت تھی لہٰذا آپ کی والدہ نے شیخ اسماعیل سے کہا کہ کچھ پڑوس سے کرز لے لیں تاکہ یہ مشکل وقت گزر جائے آپ کے والد محترم نے مجبوری کے عالم میں آدھی رات کو پڑوسی کے دروازے پر دستک دی کیونکہ غیر اللہ سے سوال کرنا ان کی غیرت ایمانی کو گوارانا تھا پڑوسی نیند میں تھا اس نے دروازہ کھٹکنے کی نہ آواز سنی نہ دروازہ کھولا پس آپ خالی ہاتھ واپس لوٹے تو آپ کی والدہ بہت پریشان ہوئی شیخ صاحب پریشانی کے عالم میں سو گئے خواب میں سرکار کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے بیٹی کی ولادت پر مبارک بات دی اور فرمایا اسماعیل پریشان نہ ہو تیری یہ بچی عارفہ کامل ہوگی اگر مالی پریشانی ہے تو صبح حاکم بسرہ عیسیٰ زردان کے پاس جانا میری طرف سے ایک خط لکھ لینا کہ تم مجھ پر ہر روز سو مرتبہ اور ہر جمعیرات کو چار سو مرتبہ درود بھیجتے ہو اس جمعیرات کو توفہ دینا بھول گئے اس لئے چار سو دینار بطور کفارہ خط دینے والے کو دے دو صبح جب شیخ صاحب خط لے کر حاکم بسرہ عیسیٰ کے پاس گئے تو اس نے نہایت مودبانہ انداز میں شیخ صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا اسی خوشی میں ایک ہزار دینار غربہ میں تقسیم کیے اور چار سو دینار شیخ صاحب کو دیئے جب حضرت رابعہ بسری پانچ سال کی ہوئی تو والدین کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا آٹھ برس کی عمر میں بسرہ سخت قہد کا شکار ہو گیا اور کسی شکیل قلب نے پکڑ کر آپ کو بسرہ کے متمول شخص عتیق کے ہاتھوں بیش دیا آپ کا حاکم بہت ظالم تھا جس کی وجہ سے حضرت رابعہ بسری کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن آپ نے ہر دکھ کو صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کیا ایک رات چھوٹے سے کمرے میں مٹی کے دیئے کی روشنی میں ایک خوبصورت بالک لڑکی بارگاہ عجدی میں نہایت خشو و خضو سے مہوے ذکر و فکر تھی کہ اس کے آقا کی آنکھ کھل گئی اس نے کمرے میں روشنی دیکھی توٹ کر ایک چھوٹے سے سوراک سے اندر جھانکنے لگا اس وقت وہ لڑکی جس کا نام رابعہ تھا نہایت عجزو انکساری سے کہہ رہی تھی اے احکم الحاکمین میں یتیم و مفتلاو مسیبت ہوں غلامی کی زنجیروں نے مجھے جھکڑ رکھا ہے دکھ درد اور جور و ستم برداشت کر رہی ہوں لیکن اس کے باوجود صبر میرا منشاہ و مقصود تیری رضا جوئی ہے اے رب العزت میں قلب و روح سے تیری اطاعت کی تمنائی ہوں مجھے رات کو سکون تیری عبادت سے میسر آتا ہے مگر بے بس و لاچار ہوں میں ایک لمحہ بھی تیرے ذکر سے نہ ہٹتی مگر تم نے مجھے ایک پتھر دل انسان کے ہاتھوں میں سوپ رکھا ہے اس کے آقا نے جب یہ الفاظ سنے تو لرزہ برندام ہو کر تڑپ اٹھا اس نے دوبارہ روزن سے اندر کی جانب جھانکا تو یوں محسوس ہوا جیسے رابعہ کے سر پر کوئی نورانی چراغ روشن ہو جسے سارا کمرہ بکہ نور بنا ہو وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو رابعہ اٹھ کھڑی ہوئی آقا نے دلگیر آواز میں کہا رابعہ میں اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہوں اب سے تو آزاد ہے دل چاہے تو میرے پاس رہ سکتی ہو اور اگر کہیں جانا چاہتی ہو تو مالی کو مختار ہو حضرت رابعہ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد سن لی تاجر اتیق کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد سیدہ رابعہ بسرہ سے ایک بڑے علمی مرکز کوفہ چلی گئی جہاں اس وقت کے بڑے بڑے علماء موجود رہتے تھے وہاں آپ نے قرآن حفظ کیا اسرار فقہ و حدیث و تفسیر کو خوب سمجھا بہت سی احادیث مبارکہ ازبر کی کیونکہ ان دنوں حفظ و حدیث کی بنیاد تعلیم و تعلیم تھی تعلیم سے فراغت کے بعد بڑا کر اٹھ بیٹھتی تھی آنسوں آنکھوں سے بہنے لگتے نفس کو ملامت کرنے لگتی کہ وہ اتنی دیر اپنے رب و ودود سے کیوں غافل رہیں بعد از نمازِ اشاہ چھت پر جا کر ہاتھ پھیلا کر کہتی اے پروردگار ماہو نجوم روشن ہو گئے تیری مخلوق بستروں پر دراز ہے عمرہ اور بادشاہوں نے اپنے دروازے کفل کر لیے ہیں ہر دوست اپنے دوست سے مہوے خلوت ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں تمام رات عبادت میں مصروف رہتی باوقت فجر قرآن مجید کی تلاوت کرتی اور دن چڑھنے تک مناجات کرتی رہتی پھر کہتی میرے اللہ رات بیٹھ گئی کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تُو نے میری صلات قبول فرمالی تیری عزت کی قسم میرا یہی طریقہ رہے گا جب تک کہ تُو مجھے جواب نہ دے گا اگر تُو مجھے اپنے در سے دھتکار بھی دے گا تو میں نہ ہٹوں گی کیونکہ میرا دل تیری محبت میں گھر گیا ہے اللہ کے عشق و محبت نے اسے دنیا کی ہر چیز سے بے رغبت کر دیا تھا وہ تھوڑی سی غزہ اور تن ڈھاپنے کے کپڑوں پر کنات کرتی تھی اپنے جوانی رضا الہی کے لئے وقف کر دی حضرت رابعہ دن رات میں ہزار رکعت نماز پڑھتی تھی لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا میرا منشاہ سواب حاصل کرنا نہیں میں حادی برحق محبوب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لئے ایسا کرتی ہوں تاکہ وہ دوسرے انبیاء سے فرما سکیں کہ میری امت کی اس عورت کی طرف دیکھو اس کا عمل کیا ہے اس سے ثابت ہوا کہ رضا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رابعہ بسری کا مقصود تھا اور روز جزا ملاقات کی متمنی تھی اکثر کہا کرتی تھی کہ میں جنت کے لئے عبادت نہیں کرتی بلکہ محبت کی وجہ سے عبادت کرتی ہوں حضرت رابعہ بسری رضی اللہ عنہ نے جب زاہدانہ زندگی کی ابتدا کی تھی تو اس وقت اور بعد میں بھی شادی کے پیغامات آتے رہے لیکن آپ نے انکار کر دیا ایک مرتبہ حضرت عبدالواحد بن زید نے جو علم تصوف میں حضرت رابعہ کا ہمپلہ تھے شادی کا پیغام دیا تو آپ نے اسے عرصے تک اپنے گھر نہیں آنے دیا کسی نے شادی نہ کرنے کی وجہ دریافت کی تو جواب دیا کہ جو مجھے تین باتوں سے چھڑا دے تو میں اس سے شادی کر لوں گی اس تفسار پر فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ کیا میں اپنا ایمان سلامت لے جاؤں گی دوسری بات کہ قیامت کے دن مجھے میرا نامہ عمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور تیسری بات یہ کہ جب روز حشر دہنے ہاتھ والے بطرف جنت اور بائیں ہاتھ والے بجانی بے جہنم جائیں گے تو میں کن لوگوں میں شامل ہوں گی پوچھنے والے نے کہا کہ اس کا علم تو صرف باری تعالیٰ کو ہے تو حضرت رابعہ بسری رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس یہی بات ہے اور مجھے ان باتوں کی فکر ہے لہٰذا میں اپنے شوہر کے لیے کیوں کر وقت نکال سکتی ہوں حضرت رابعہ بسری رضی اللہ عنہ کے ایمان و استقلال کی جو قیفیت تھی اس کو بیان کرنا مشکل ہے ایک دفعہ آپ رضی اللہ عنہ دورانے نماز سو گئیں اتنے میں ایک چور آ گیا اور چادر اٹھا کر چل دیا مگر اسے دروازہ نظر نہ آیا اس نے گھبرا کر چادر رکھ دی تو دروازہ نظر آ گیا تین دفعہ ایسا ہی ہوا چور کو آواز آئی اب بھی تو باز نہ آیا تو دائمی اندھے ہو جاؤ گے اس گھر کی مالکہ ہماری دوست ہے اس نے اپنے آپ کو ہماری حفاظت میں دے رکھا ہے ایک دوست سو رہا ہے تو دوسرا جھاگ رہا ہے حضرت رابعہ بسری رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں عملن نافذ کیا ایک بار آپ کے ہاں پانچ درویش حاضر ہوئے اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا حضرت رابعہ بسری رضی اللہ عنہ نے اپنی خادمہ کو الگ بلا کر پوچھا مہمانوں کی توازوں کے لیے گھر میں کچھ کھانے کو ہے خادمہ نے بتایا کہ صرف ایک روٹی موجود ہے حضرت رابعہ نے فرمایا کہ ایک روٹی سے کیا ہوگا مہمانوں کے حصے میں ایک ایک ٹکڑا ہی آئے گا یہ کہہ کر آپ مہمان درویش کے پاس تشریف لے آئیں ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سوالی نے در پر صدا دی حضرت رابعہ بسری نے فرمایا کہ وہ روٹی اس ضرورت مند کو دے دو جو دروازے کے باہر کھڑا ہے خادمہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت رابعہ بسری مہمانوں کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گئی کچھ دیر بعد خادمہ حاضر ہوئی اور اس نے ارز کیا کہ ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے کتنی روٹیاں حضرت رابعہ بسری نے خادمہ سے پوچھا جب خادمہ نے بتایا کہ دو روٹیاں تو آپ نے فرمایا کہ اسے واپس کر دو وہ شخص غلطی سے ہمارے گھر آ گیا اور وہ کھانا ہمارا نہیں خادمہ نے روٹیاں واپس کر دی تھوڑی دیر بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لے کر آیا ہے حضرت رابعہ بسری نے روٹیوں کی تعداد پوچھی تو آپ کو بتایا گیا کہ پانچ روٹیاں ہیں حضرت رابعہ بسری نے جواباً فرمایا اس بار بھی کھانا لانے والے سے غلطی ہو گئی اس سے کہہ دو کہ وہ کھانا ہمارا نہیں ہے پھر تیسری بار ایک شخص اور کھانا لے کر آیا پھر جب خادمہ نے آپ کو بتایا کہ گیارہ روٹیاں ہیں تو حضرت رابعہ نے مسررت کے لہجے میں فرمایا ہاں یہ کھانا ہمارا ہی ہے اسے قبول کر لو خادمہ نے کھانا لاکر درویش مہمانوں کے سامنے سجا دیا پھر جب درویش کھانا کھا چکے تو ایک مہمان نے عرض کیا کہ تین مختلف اشخاص کھانا لے کر آئے دو افراد کو اپنے واپس کر دیا مگر تیسرے شخص کے لائے ہوئے کھانے کو قبول فرمایا آخر یہ کیا راز ہے حضرت رابعہ نے درویش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک کے بدلے دس اور آخرت میں ستر دوں گا اس حساب کتاب کی بنیاد پر میں نے دو آدمیوں کو واپس لوٹا دیا اور ایک شخص کا کھانا قبول کر لیا میں نے اللہ کی راہ میں سوالی کو ایک روٹی دے کر رضا کے عالم سے سودا کیا تھا پھر ایک شخص دو روٹیاں اور دوسرا پانچ روٹیاں لے کر آیا میں نے جان لیا کہ حساب درست نہیں ہے تیسرا شخص گیارہ روٹیاں لے کر آیا تو میں نے کسی تردد کے بغیر انہیں قبول کر لیا کہ این حساب کے مطابق ہے اور دینے والے کی شان رضا کی کو ظاہر کر رہا تھا دس روٹیاں میری ایک روٹی کے بدلے میں تھی اور جو روٹی میں نے سوالی کو دی تھی اللہ تعالی نے وہ بھی واپس کر دی تھی حضرت رابیہ رضی اللہ عنہ کی سبر و کنات اور توقل کی شان دیکھ کر تمام درویش حیرت زدہ ہو گئے ایک مرتبہ حضرت حسن بسری رضی اللہ عنہ کو ایک سوئی ایک بال اور ایک موم کا ٹکڑا بھیجا اور کہلوا بھیجا کہ موم کی طرح جہان کو روشن کرو اور خود کو جلاو سوئی کی طرح ہمیشہ اپنی جگہ پر رہو اور کام کرتے جاؤ اور پھر بال کی طرح سیدھے رہو تاکہ تمہارے سب کام درست ہوں حضرت رابیہ فرماتی ہیں عورت وہ ہے جو خدا سے دل طلب کرے اور جب دل مل جائے تو دل کو اسے واپس کر دے تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں ایک مرتبہ کچھ بزرگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم اللہ کی عبادات کس غرض سے کرتے ہو ایک نے کہا آتش دوزخ کے خوف سے دوسرے نے کہا جنت کے لئے آپ نے فرمایا یہ خوف ہو تمہ کی عبادت تو بہت بری ہے پوچھا پھر آپ کس لئے عبادت کرتی ہیں کیا آپ کو کوئی تمہ نہیں ہے فرمایا پہلے ہمسائی کی تلاش کرو پھر گھر کی تلاش ہونے چاہیے اس لئے جنت و دوزخ کا عدم وجود برابر ہے اگر جنت و دوزخ نہ ہوتی تو اس کی عبادت ہی نہ کی جاتی کتنا ہی اچھا ہو کہ اس کی عبادت اسی کے لئے کی جائے سب خاموش ہو گئے آپ ایک مرد کامل کسی اکل رکھتی تھی دقیق مسئلہ بھی آسانی سے حل کر دیا کرتی تھی آپ کی محفلوں میں بڑے بڑے بزرگ تشریف لائے کرتے تھے جن میں حضرت صفیان سوری حضرت مالک بن دینار حضرت صالح حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہم قابل ذکر ہیں ایک مرتبہ جب رغبت دنیا پر گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت رابعہ بسری رضی اللہ عنہ نے حضرت صفیان سوری رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم بہتر صوفی ہوتے اگر دنیا کی محبت نہ ہوتی حضرت صفیان نے پوچھا آپ نے کس چیز میں رغبت دیکھی ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم باتیں بہت کرتے ہو اس سے حضرت رابعہ رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ دنیا کی باتیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جو عام لوگ کرتے رہتے ہیں آپ کی علالت کی خبر پا کر حضرت صفیان سوری آپ کی عیادت کے لیے گئے آپ کی اتنی حیبت تھی کہ آپ خاموش رہے اور زبان سے کچھ نہ نکلا آخر آپ کے فرمانے پر صفیان سوری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اپنی صحت کے لیے دعا کیجئے فرمایا کہ جانتے ہو کہ علالت اس کے حکم کے بغیر ممکن نہیں اور پھر ایسا کہتے ہو میں اس کی مرضی کے خلاف اس سے کیوں ترخواست کر سکتی ہوں کہ دوست کی مرضی کے خلاف کرنا درست نہیں پوچھا کس چیز کی خواہش ہے فرمایا بارہ برس سے ترکی خورمے کھانے کو دل چاہتا ہے جو بہت ارزاں فروخت ہوتے ہیں لیکن میں نے نہیں کھائے کہ کنیز ہوں اور کنیز کی کوئی آرزو نہیں ہو سکتی دراصل سچا عاشق تو محبوب کی مرضی میں ہی اپنی خوشی تلاش کرتا ہے ناظرین حضرت رابعہ بسری دنیا سے رخصت ہو گئیں وہ ایک آلہ کردار کی عورت تھی جنہیں عرب ہو یا عجم سب لوگ جانتے تھے دنیاوی لحاظ سے ہر عیب ان میں تھا نہ تو وہ خوبصورت تھی اور نہ ہی کوئی آلہ خاندان کی تھی وہ ایک غلام تھی اور اس کے ساتھ ساتھ رنگ کی بھی اچھی نہیں تھی صرف ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ کی شادی تو ہوئی لیکن وہ اولاد کے قابل نہیں تھی بانج تھی لیکن اللہ کے بے حد قریب تھی رات کے وقت اپنے خامن سے پوچھتی تھی کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں اگر وہ کہتے کہ نہیں تو رابعہ بسری جائے نماز پر کھڑی ہو جاتی اور فجر کی آزان تک اللہ کی عبادت کرتی رہتی لیکن وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئیں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حسن بسری جو کہ بسرہ کے امام تھے خود چل کر اپنی شادی کا پیغام لائے اس لالچ میں کہ رابعہ بسری کی وجہ سے ان کی بھی بکشش ہو جائے شادی کر لوں گی انہوں نے پوچھا میں جنتی ہوں یا دوز کی جواب آیا کہ یہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کہنے لگیں کہ یہ بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں عمال نامیں اٹھائے گا تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا تو کسی کے الٹے ہاتھ میں میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا الٹے ہاتھ میں کہنے لگے یہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا رابعہ بسری کہنے لگیں کہ یہ بتاؤ جب اللہ نیکیوں کو تولنے لگے گا تو کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی تو کسی کے گناہ میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں جواب میں کہنے لگے یہ بھی نہیں پتا اچھا یہ بتاؤ جب لوگ پل سرات پار کرنے لگیں گے تو کچھ گزر جائیں گے اور کچھ رہ جائیں گے میں پار کرلوں گی یا دوزخ میں گر جاؤں گی تو کہنے لگے مجھے یہ بھی نہیں پتا جی تو پھر رابع بسری نے فرمایا کہ جاؤں مجھے ان چار باتوں کی تیاری کرنی ہے میرے پاس شادی کے لیے وقت کوئی نہیں ہے ایک دن رابع بسری اٹھی سالن پکانے کے لیے تو دیکھا کہ پیاز کوئی نہیں وہ پریشان ہو گئی کیونکہ نہ ان کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی باپ نہ ہی کوئی خادمہ افسوس میں پڑی کہ پیاز کہاں سے لاؤں اتنے میں ایک چیل اوپر سے اڑتی ہوئی جا رہی تھی اس کے پنجوں میں پیاز تھا جب وہ چیل اوپر آئی ہے تو اس کے پنجے چھوٹے اور پیاز سیدھا رابع بسری کی گود میں آگی رہا کیونکہ جو اللہ سے دوستی لگاتے ہیں ہم پرندوں کے ذریعے ان کی مدد کرتے ہیں جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے اللہ دنیا اس کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے ایک دفعہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آپ شریعت کے مطابق شادی کر لیں فرمایا نکاح و شادی اس کے لیے ہے جس کا کوئی وجود ہو یہاں نہ میرا کوئی وجود ہے اور نہ میں اپنی آپ کی مالک ہوں اللہ تعالی کی مملوک ہوں یہ سوال اسی سے کیجئے پوچھا اللہ تعالی کو کس طرح جانتی ہیں فرمایا چونوں چرہ سے تم جانتے ہوگے میں تو بے چونوں چرہ جانتی ہوں ایک دفعہ کچھ اور لوگوں نے بھی آپ سے کہا کہ آپ شادی کر لیجئے فرمایا اگر تین فکروں سے مجھے بے فکر کر دیجئے تو میں ضرور شادی کر لوں گی اولاں آیام دنیا سے اپنا ایمان ساملامت لے جاؤں گی سانیہ بروز حشر میرے دائیں ہاتھ میں ہی نامہ اعمال دیا جائے گا سالساں قیامت کے روز جب لوگ دائیں جانب سے بہشت میں اور مائیں جانب سے دوزخ میں پہنچائیں جائیں گے تو مجھے کس جانب سے پہنچایا جائے گا لوگوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا کو ہی ہے فرمایا تو پھر جسے اتنے عظیم افکار و اغمام پیش ہوں وہ بھلا کیا شوہر کر سکتی ہے ایک دفعہ آغاز موسم بہار میں آپ متقف ہو گئیں خادمہ نے عرض کیا موسم بہت لطف افروز ہے باہر آ کر سانے حقیقی کی سانت کو ہی ملاحظہ فرمائیے جواب دیا میرا کام تو سانے کو دیکھنا ہے نہ کہ سانت کو آپ نے ایک مرتبہ حضرت خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کو ایک سوئی ایک بال اور ایک موم کا ٹکڑا بھیجا اور کہلوا دیا کہ موم کی طرح جہان کو روشن اور منور رکھو اور خود کو جلاو سوئی کی طرح ہمیشہ اپنی جگہ رہو اور کام کرتے جاؤ اور پھر بال کی طرح سیدھے رہو تاکہ تمہارے سب کام درست ہو لوگوں آنکھوں کانوں اور زبانوں کی طرف سے منزل ربانی تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہاتھ ماؤں سے کوئی کام چل سکتا ہے یہ معاملہ صرف دل کے ساتھ ہے کوشش یہ کرو کہ دل بیدار ہو جائے اور جب یہ بیدار ہو گیا پھر کسی کی بھی حاجت نہیں دل بیدار وہی ہے جو حق میں گم ہو جائے اور جس میں گم ہو گیا اسے پھر کسی یار کی ضرورت نہیں کہ یہی درجہ فنا فلہ ہے فرمایا عورت وہ ہے جو خدا سے دل طلب کرے اور جب دل مل جائے تو دل کو اسے واپس دے دے کہ اسے حفاظت سے رکھے حضرت صالحہ کزوینی کا یہ کول سن کر جو دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے اس کے لئے ضرور کھلتا ہے فرمایا کب تک آواز دیتا رہے کھولے گا کون بند کس نے کیا ہے کہ پھر کھولنے کی ضرورت لاہقو صالحہ نے جو یہ سنا تو حیرت زدہ ہو کر فرمایا کہ مجھے مرد کی جہالت اور عورت کی دھنائی پر تاجب ہے ایک شخص رو رو کر ہائے غم ہائے غم پکار رہا تھا آپ نے سن کر فرمایا ہائے بے غمی بے غمی کہے اگر غمگین ہوتا تو دم مارنے کی بھی حمت نہ ہوتی کچھ بزرگ حاضر خدمت ہوئے آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اللہ کی عبادت کس غرص سے کرتے ہو ایک نے کہا آتش دوزخ کے خوف سے دوسرے نے کہا کہ جنت کا آرام پیش نظر ہے فرمایا یہ خوف و تمہ کی عبادت تو بہت بری ہے پوچھا پھر آپ کس لئے عبادت کرتی ہیں کیا آپ کو کوئی تمہ نہیں فرمایا پہلے ہمسائی کی تلاش ضروری ہے پھر گھر کی تلاش ہونی چاہیے اس لئے دوزخ و جنت کا عدم وجود برابر ہے اگر جنت و دوزخ نہ ہوتی تو کیا اس کی عبادت ہی نہ کی جاتی کیا اسے اتنا بھی استحقاق نہیں تھا کہ اس کی عبادت اسی کے لئے کی جائے سب خاموش ہو گئے روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے سیدہ رابعہ بسریہ کی عزمائش کی غرض سے کہا کہ خدا نے فضائل مردوں کو بہت دیئے ہیں اور مردوں میں انبیاء بھی بہت ہوئے کبھی کسی عورت کو مرتبہ نبوت نہیں ملا آپ کو رتبہ ولائت نہیں مل سکتا پھر بناوٹ کرنے سے کیا فائدہ آپ نے کہا تمہارا کال درست ہے لیکن یہ بتاؤ کہ دنیا میں آج تک کسی عورت نے بھی خدای کا دعویٰ کیا ہے یا کوئی عورت بھی مخنص ہوئی ہے حالانکہ ہزاروں مرد مخنص ہوں ہیں ایک بار آپ علیل ہوئیں لوگوں نے علالت کا سبب پوچھا آپ نے کہا میرے دل کو بحشت کی طرف توجہ ہوئی تو حق تعالیٰ مجھ پر خافہ ہوا اس کا عطاب میری علالت کا باعث ہے حضرت حسن بسری حضرت مالک بن دینار اور حضرت شفیق بلکی حضرت رابعہ بسریہ کے ہاں تھے اور صدق کی بابت آپس میں تذکرہ ہو رہا تھا حضرت حسن بسری نے کہا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں ہے جسے اس کا مالک مارے اور وہ صبر نہ کرے حضرت رابعہ نے کہا اس کال سے خودی کی بو آتی ہے پھر حضرت شفیق بلکی نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں ہے جسے اس کا مالک مارے اور وہ شکر نہ کرے حضرت رابعہ نے فرمایا اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے پھر حضرت مالک بن دینار نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور وہ اس سے لذت حاصل نہ کرے حضرت رابعہ نے پھر یہی فرمایا کہ اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے ان تینوں وزرگوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے اپنے نزدیک تعریف کر چکے اب آپ بھی کچھ فرمائیں حضرت رابیہ بسری نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جس کو اپنے مولا کا دیدار حاصل ہو اور وہ اپنے زخم کی تکلیف کو بھول جائے کوئی شخص مشاہدہ الہی میں اپنے زخم کی تکلیف کو بھول جائے تو ہر کس تاجب کی بات نہیں ہے اس لئے کہ مصر کی عورتوں نے جمال حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کار ڈالی تھی اور ان کو اس کی تکلیف ذرا بھی معلوم نہ ہوئی شیوخ بسرا میں سے ایک بزرگ حضرت رابیہ کے پاس تشریف لائے اور بیٹھ کر دنیا کی مضمت کرنے لگے حضرت رابیہ نے کہا معلوم ہوا کہ تمہیں دنیا سے بہت محبت ہے کیونکہ اگر تمہیں دنیا کی محبت نہ ہوتی تو ہرگز اس کا ذکر نہ کرتے قائدہ ہے کہ جو شخص جس چیز کو دوست رکھتا ہے اسی کا ذکر کیا کرتا ہے سیدہ رابیہ شام سے عبادت الہی کو کھڑی ہوتی اور صبح کر دیتی تھی فرمایا کہ ہم خدا کا شکر کس طرح ادا کریں کہ اس نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دی پھر فرمایا میں اس کے شکر میں کل روزہ رکھوں گی آپ مناجات میں کہتی تھی اگر قیامت کے دن مجھے دوزخ میں بھیجے گا تو میں تیرا ایسا بھیج ظاہر کر دوں گی جس کی وجہ سے دوزخ مجھ سے ہزار برس کی راہ پر بھاگ جائے گی اور فرماتی تُو نے دنیا میں جو حصہ میرے لئے مقرر کیا ہے اپنے دشمنوں کو دے دے اور جو حصہ اقبع میں میرے لئے رکھا ہے وہ اپنے دوستوں میں بانڈ دے کیونکہ میرے لئے تُو ہی کافی ہے اور فرمایا میں دوزخ کی خوف سے تیری عبادت کروں تو تُو مجھے دوزخ میں جلا اور اگر جنت کی عارضوں کی وجہ سے عبادت کروں تو جنت مجھ پر حرام کر اور اگر تجھ کو تجھ سے چاہوں تو اپنا جمال مجھے نصیب کر اور فرمایا خدا اگر مجھے دوزخ میں بھیجے گا میں فریاد کروں گی کہ میں نے تجھے دوست رکھا دوست دوست کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتا غیب سے آواز آئی اے رابیہ تُو ہم سے بدگمان نہ ہو ہم تجھے اپنے دوستوں کے قرب میں جھگہ دیں گے تاکہ تُو ہم سے بات کر سکے اور فرمایا خدا میرا کام اور میری عارضو دنیا میں تیری یاد ہے اور آخرت میں تیرا دیدار آگے تُو مالک ہے جو چاہے کر ایک شب کو عبادت کرتے وقت رابیہ بسرے نے فرمایا خدا یا میرے دل کو حاضر کر یا میری بے دلی کی عبادت کو قبول کر لے جب آپ کی وفات کا زمانہ قریب ہوا جو مشایخ آپ کے قریب تھے ان سے آپ نے فرمایا تم لوگ اٹھ جاؤ اور فرشتوں کے باستے جگہ خالی کر دو سب باہر چلے آئے اور دروازہ بند کر دیا گیا ایک آواز سب لوگوں نے سنی وہ آواز یہ تھی اے نفس متمینہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر اس کے بعد دیر تک کوئی آواز نہ آئی لوگ اندر گئے دیکھا کہ آپ کا وسال حق ہو چکا آپ نے اس دنیا بے بقا سے کوچھ فرمایا کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا پوچھا منکر نکیر سے کیا معاملہ ہوا آپ نے جواب دیا جب منکری نائر اور مجھ سے انہوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے میں نے کہا کہ پلٹ جاؤ اور خدا سے کہو کہ جب تُو نے ایک عورت کو باوجود اس کے کہ تجھے تمام مخلوق کا خیال تھا کبھی فراموش نہ کیا پھر وہ کیوں کر تجھے بھول جاتی حالانکہ دنیا میں بھی اسے تیرے سوا کسی سے علاقہ نہ تھا کیوں فرشتوں کے ذریعے اس سے سوال کرتا ہے ناظرین جب حضرت رابعہ بسری کے حسن و جمال کے علاقے میں دھوم تھی تو ایک نوجوان ایک دن شادی کی خواہش لے کر ان کے گھر جا پہنچا دروازہ کولہ دیکھ کر اندر داخل ہوا تو سامنے کیا تھا اور نوجوان کیسے وہاں سے واپس لوٹا یہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ واقعہ سیرت حضرت رابعہ بسریہ صفحہ نمبر اکتالیس میں لکھا ہے کہ ابتدا میں حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی مگر جوانی کے شب اور روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیئے ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نکاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھی اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح دمکتے دیکھا وہ آپ کو کوئی غیر مرئی یعنی خیالی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بسرے کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ اکل و خرص سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بسریہ کے گھر جا پہنچا رابعہ بسرہ کہا کرتی تھی کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے مگر گھر کے دروازے بند ہو یا کھلے ہوئے ان کی دانست میں برابر تھے نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا و ملا اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا رات کا وقت تھا اندر چراغ روشن تھا یہ سوچ کر بے باقی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوئے لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہجر کا رونا رو رہا ہو نوجوان تیزی سے زینے چڑھ گیا حضرت رابعہ بسریہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر سنہ خانی کا رہی تھی پروردگار ستارے روشن ہو گئے لوگ سو گئے باچشاہوں نے دروازے بند کر لیے ہر محبوب اپنے محبوب سے مہوے راز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں نوجوان پر سکتہ تاری ہو گیا اسی اسنا میں حضرت رابعہ بسریہ نے پلٹ کر اسے ایسی کہرالود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گنگ ہو گئی رابعہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو نوجوان نے لرستے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا حضرت رابعہ بسریہ نے کہا کہ اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نیک خاتون میری گویائی مجھے واپس دے دے میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کر دے لاعلمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے اس کی خاموش آنسوں کے جواب میں حضرت رابعہ بسریہ نے کہا نوجوان تُو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ تو صدقے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے یہ کہہ کر وہ نماز کے لئے کھڑی ہو گئیں نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا وہ رو رہا تھا نہ ملوم کب تک روتا رہا جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی بسرہ کے بازاروں میں سالہا سال تک ایک مجذوب گرمی جاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نارے لگاتا رہا اس کے ناروں سے بسرے کی راتیں گونج اٹھتی تھی اور بچے سہم کے ماں کے سینوں میں دبھک جاتے تھے آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا پھر کبھی اس کا پتہ نہیں چلا وہ مجذوب یہی مذکورہ جوان تھا جو حضرت رابیہ بسریہ کی بدولت تھی دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا ناظرین حضرت رابیہ بسریہ مخدومہ شب و روز عبادت میں رہتی تھی آپ کو حج کا شوق ہوا ایک گدھا بہت لاغر ان کے پاس تھا اس پر اسباب لات کر چل پڑیں راہ میں گدھا مر گیا دوسرے ہمراہیوں نے ان سے کہا ہم آپ کا اسباب لے چلیں گے آپ نے کہا تم سب جاؤ میں تم لوگوں کے بھروسے پر نہیں آئی ہوں کافلہ چلا گیا آپ تنہا رہ گئیں آپ نے درگاہِ الہی میں عرض کی اے ساری کائنات کے بادشاہ کیا ایک غریب عورت کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے کہ تُو نے پہلے مجھے اپنے گھر کی طرف بلایا پھر راہ میں گدھے کو مار ڈالا اور تنہا بیابان میں سراسیمہ کر دیا آپ کی مناجات ختم نہ ہوئی تھی کہ گدھا زندہ ہو گیا آپ نے پھر اس پر اسباب لادا اور مکہ معظمہ کو چلیں حضرت رابیہ قریب مکہ معظمہ کے پہنچیں تو چند دن بیابان میں قیام پذیر ہوئیں اور مناجات کی کہ میرا دل رنجیدہ ہے اور یہ خیال مجھے درپیش ہے کہ میں کہاں جاتی ہوں میری بنیاد ایک مشت خاک ہے اور خانہ کعبہ پتھر کا بنا ہوا مستحکم مکان ہے میری عرض ہے کہ تُو مل جائے حق تعالیٰ کی جانب سے غیبی آواز آئی اے رابیہ کیا تُو چاہتی ہے کہ تمام عالم تہو بالا ہو اور سب کا خون تیرے نام عمال میں لکھا جائے کہ تُو نے نہیں سنا کہ موسیٰ نے دیدار کی عارضوں کی ہم نے اپنی تجلی کوہتور پر ڈالی جس کا اثر یہ ہوا کہ تمام پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ایک بار آپ پہاڑ پر گئیں تمام شکاری جانور آپ کے ارتگرد جمع ہو کر آپ کی طرف دیکھنے لگے اتنے میں حضرت حسن بسری بھی وہاں پہنچے سب جانور ان کو دیکھ کر بھاگ گئے حضرت حسن بسری نے آپ سے دریافت کیا کہ جانور مجھے دیکھ کر کیوں بھاگ گئے اور تمہارے پاس کیوں کھڑے رہے آپ نے پوچھا کہ تم نے آج کیا کھایا ہے کہا میں نے گوشت روٹی کھائی ہے آپ نے کہا کہ جب تم نے ان کے بھائیوں کا گوشت کھایا ہے تو وہ تم سے کیوں نہ بھاگیں آپ سے حضرت حسن بسری نے پوچھا کہ تم نے یہ مرتبہ کیوں کر پایا آپ نے فرمایا میں نے کل موجودات کو خدا کی یاد میں گم کر دیا حضرت حسن بسری نے پوچھا تم نے خدا کیوں کر جانا آپ نے فرمایا کہ میں نے بے چون چرا خدا کو پہچانا ایک بار لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ کہاں سے آئی ہیں اور کہاں جائیں گی فرمایا اس جہان سے آئی ہوں اور اسی جہان میں جاؤں گی لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس جہان میں کیا کرتی ہیں فرمایا افسوس لوگوں نے سبب پوچھا تو جواب دیا اس لئے افسوس کرتے ہیں کہ مجھے رزق اس جہان سے ملتا ہے اور مقام اس جہان کے کرتی ہوں لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتی ہیں اس کو دیکھتی بھی ہیں یا نہیں آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو نہ دیکھتی تو اس کی پرستش کیوں کرتی آپ ہمیشہ رویا کرتی تھی لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا آپ نے فرمایا کہ میں اس کی جدائی سے ڈرتی ہوں اس لیے کہ اس کی خوگر ہو گئی ہوں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ندہ آئے تو ہماری درگاہ کے لائک نہیں لوگوں نے پوچھا کہ جب گنہگار توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ جب تک خدا توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا کوئی گنہگار توبہ نہیں کر سکتا اور جب خدا نے توبہ کرنے کی توفیق دی تو توبہ بھی قبول کرتا ہے پھر فرمایا آزا سے خدا کی راہ نہیں ملتی جب تک انسان کا دل بیدار نہ ہو اور جب دل بیدار ہو گیا تو دوستی آزا کی ضرورت باقی نہیں رہتی یعنی بیدار دل وہ ہے جو حق میں گم ہو جائے اور مدد آزا کی اس کو ضرورت نہ پڑے اور یہی درجہ فنا کا ہے کہ قیامت کے روز خدا کا ذکر کرنے والے ہستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے ناظرین ایک دفعہ حضرت خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ اپنے چند دوستوں کو لے کر حضرت رابعہ بسری کے گھر گئے اس وقت حضرت رابعہ کے گھر چراغ نہیں تھا مہمانوں کی سہولت کے لیے آپ نے اپنی انگشت شہادت کو اپنے لبوں سے چھوا اور چراغ کی طرح روشن کر دیا اور اس طرح صبح تک چراغ جلتا رہا ایک دن خاجہ حسن بسری نے رابعہ بسری کو مشورہ دیا کہ نکاح کر لو رابعہ نکاح نکاح کی ضرورت تو جسم کو ہوتی ہے میں تو اپنے جسم کو فنا فلہ کر چکی ہوں حضرت رابعہ بسری رضی اللہ عنہ نے ایک سے زائد حج کیے لیکن ان کا زمانہ متین کرنا دشوار ہے کیونکہ اس زمن میں تاریخ خاموش ہے وسال سے قبل آپ پر نکاح تو ناتوانی غالب آگئی ہر وقت گریے کا عالم تاری رہتا تھا اور دعا کرتی تھی کہ جو مرض مجھے لاحق ہے اس کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں اس لئے مجھے موت دے دے ہفتہ بھر میں تھوڑا سا کھاتی تھی گوشہ تنہائی میں ذکر الہی میں مصروف رہتی تھی ایک چھوٹے سے بانس پر اپنا کفن لٹکا رکھا تھا حضرت رابعہ بسری عشق الہی میں اس قدر غرق رہتی تھی کہ خوشی اور غم اپنی حیثیت کو بیٹھے تھے عبادت کے بارے میں آپ کا طرز فکر بڑا عجیب تھا آپ خوف اور تمہ سے بے نیاز ہو کر اپنے خالق کو پکارا کرتی تھی ایک بار آپ پر جذب کی کیفیت تاری تھی اہلِ بسرہ نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیا ہوئے بھاگی چلی جا رہی ہیں لوگوں نے حضرت رابعہ بسری کو اس حالت نے دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے آپ کہاں جا رہی ہیں حضرت رابعہ بسری نے فرمایا میں اس پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھانے چلی ہوں کہ لوگ اسی کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس آگ سے جنت کو پھونک ڈالنا چاہتی تھی تاکہ جو لوگ جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں جنت نہ مل سکے ایک بار حضرت رابعہ بسری ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگ رہی تھی اے میرے معبود اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو تو مجھے دوزخ ہی میں ڈال دینا اور اگر میری ریاضت حصول جنت کے لیے ہے تو اسے مجھ پر حرام کر دینا اور اگر میں صرف تیرے ہی لیے تیری پرستش کرتی ہوں تو تو مجھے اپنے دیدار سے ہرگز محروم نہ رکھنا رابعہ بسری نے گوشہ نشینی اور ترک دنیا کے شوق کے پیش نظر آزادی ملنے کے بعد سہراؤں کا رخ کیا وہ دن رات معبود حقیقی کی یاد میں مہو ہو گئیں خاجہ حسن بسری رابعہ بسری کے مرشد تھے غربت نفی ذات اور عشق الہی ان کے ساتھ تھے ان کی کل متائے حیات ایک ٹوٹا ہوا برطن ایک پرانی دری اور ایک اینٹ تھی جس سے وہ تکیہ کا کام بھی لیتی تھی وہ تمام رات عبادت اور ریاضت میں گزار دیتی تھی اور اس خوف سے نہیں سوتی تھی کہ کہیں عشق الہی سے دور نہ ہو جائیں جیسے جیسے رابعہ بسری کی شہرت بڑھتی گئی آپ کے متقدین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا آپ نے اپنے وقت کے جید علماء و مدسین اور فقہ سے مباحثوں میں حصہ لیا رابعہ بسری کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء نیازمندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے ان بزرگوں اور علماء میں سر فہرست حضرت امام صفیان سوری ہیں جو حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ہم اثر تھے اور جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے گو رابعہ بسری کو شادی کے لئے کئی پیغامات آئے جن میں سے ایک پیغام امیر بسرہ کا بھی تھا لیکن آپ نے تمام پیغامات کو رد کر دیا کیونکہ آپ کے پاس سوائے اپنے پروردگار کے اور کسی چیز کے لئے وقت تھا اور نہ طلب رابعہ بسری کو کسرت رنجو علم اور حضن و ملال نے دنیا اور اس کی دل فریبیوں سے بیگانہ کر دیا تھا رابعہ بسری کے مسلک کی بنیاد عشق الہی پر ہے ایک مرتبہ رابعہ بسری سے پوچھا گیا کہ کیا آپ شیطان سے نفرت کرتی ہیں رابعہ بسری نے جواب دیا کہ خدا کی محبت نے میرے دل میں اتنی جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ اس میں کسی اور کی نفرت یا محبت سما سکے جب ایک مرتبہ رابعہ بسری ساحل فرات پر موجود تھی تو حسن بسری بھی وہاں پہنچ گئے اور پانی پر مسلح بچھا کر فرمایا کہ آئیے ہم دونوں نماز ادا کریں رابعہ بسری نے جواب دیا کہ اگر یہ مخلوق کے دکھاوے کیلئے ہے تو بہت اچھا ہے کیونکہ دوسرے لوگ ایسا کرنے سے کاسر ہیں یہ کہہ کر رابعہ بسری نے اپنا مسلح ہوا کے دوش پر بچھایا اور فرمایا کہ آئیے یہاں نماز ادا کریں تاکہ مخلوق کی نظروں سے اوجل رہیں پھر بطول دل جوئی رابعہ بسری نے فرمایا کہ جو فعل آپ نے انجام دیا ہے وہ تو پانی کی مچھلیاں بھی کر سکتی ہیں اور جو میں نے کیا وہ ہوا کی ایک حکیر مکھی بھی کر سکتی ہے لیکن حقیقت کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں حضرت حسن بسری ایک مرتبہ شب و روز رابعہ بسری کے یہاں مقیم رہے اور حقیقت و معرفت کے موضوع پر گفتگو کرتے رہے حسن بسری کہتے ہیں کہ نہ تو اس دوران مجھے یہ احساس ہوا کہ میں ایک مرد ہوں اور نہ یہ کہ رابعہ عورت ہیں چنانچہ میں نے وہاں سے واپسی کے وقت خود کو مخلص پایا حضرت رابعہ بسری کو بچپن سے ہی قرآن پاک اور بزرگان دین کے اقوال سے لگاؤ تھا وہ انتہائی ذہین و فتین شاہستہ اور محذب خاتون تھی بچپن سے ہی حلال و حرام کی تمیز تھی ایک دن سب گھر والے کھانے کے لیے جمع ہوئے مگر وہ کھانے سے دور رہیں والد نے پوچھا رابعہ تو کیوں کھانا نہیں کھاتی انہوں نے نہایت غمگین لہجے میں جواب دیا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ کھانا حلال بھی ہے کہ نہیں والد نے کہا کہ بیٹی یہ کیسی بات ہے ہم کیوں حرام کھائیں گے تو انہوں نے فرمایا کہ اس دنیا میں ہمیں بھوک پر صبر کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں آگ پر صبر نہ کرنا پڑے آخری ایام میں کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا جب موت قریب آ گئی تو خادمہ سے کہا کہ میری وفات کا علم عام نہ ہو بالوں کا جبہ جو میں پہنتی تھی اور سامنے لٹکا ہوا ہے اسی کا کفن دیا جائے اور سر کو سیاہ چادر سے ڈھام دیا جائے اور جب آپ کی روح مبارک کف سے انصری سے پرواز ہوئی تو وہ کلمہ شہادت پڑ رہی تھی چنانچہ تجہیز و تکفین کے بعد آشکہ صادقہ کو بسرہ میں ہی سپردخاق کر دیا گیا آپ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ معرفتِ الہیہ کے دروازے مرد و عورت سب کے لئے کھولے ہیں اس کی راہ پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں چلنا ہمارا کام ہے باقی فضل و کرم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ وہ سجدوں کو شرفِ قبولت بخشے رابعہ بسری ایک بہت ہی نیک اور عابدہ زہدہ خاتون تھی آج لوگ ان کی عبادت کی مثالیں دیتے ہیں جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی شاگرد خواتین اور لڑکیاں ان کے ارد گرد بیٹھی تھی ان شاگردوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ نصیت کریں تو رابعہ بسری نے فرمایا کہ کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رو اور پھر اپنا واقعہ سنائے کہ میں جب آدھی رات کو مسلح پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی اس وقت گلیوں میں پھرنے والا چوکی دار جب میرے گھر کے سامنے سے گزرتا تھا تو میرے دل میں برے برے وسوسے آتے تھے کہ اس وقت سارے لوگ سوئے میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے مجھے زنا سے محفوظ رکھا اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ رابعہ بسری جیسی پاک دامن اور عابدہ زاہدہ خاتون کو ایسے وسوسے آ رہے ہیں تو آج کل کے گندے معاشرے میں جہاں ہر طرف بے ہیائی بے پردگی اور بے دینی کا ماحول غالب ہے ایسے میں کون عورت ہے جو اپنے آپ کو بچائے گی فرمایا نکاح کے بغیر زندگی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادیاں کی اور بیق وقت نو بیویاں چھوڑ کر انتقال فرمایا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے اس حال میں کہ اہل و ایال کے پاس غربت کے باعث کھانے کو کچھ نہ ہوتا اور شام کرتے تو بھی یہی حالت ہوتی مگر اس کے باوجود نو بیویاں چھوڑ کر انتقال فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر نکاح کے زندگی گزارنے سے منع فرمایا ہے رابعہ بسری نے تقریباً اٹھاسی سال کی عمر پائی آپ نے آخری سانس تک عشق الہی کی لذت و سرشاری کو اپنا شعر بنائے رکھا یہاں تک کہ اپنی آخری سانس تک مابود حقیقی کی محبت قدم بھرتی رہیں آخری وقت آپ نے اپنے ولی اور صوفی ساتھیوں کو بتایا کہ میرا محبوب و مابود ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے قویتین و حضرات ہمیں حضرت رابعہ بسری کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کی پہچان کے دروازے مرد و عورت سب کے لئے کھلے ہیں اللہ کی راہ پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں چلنا ہمارا کام ہے باقی فضل و کرم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ وہ سجدوں کو شرف قبولت بخشے تو ناظرین جب رات کو رابعہ بسری کا انتقال ہوا تو رابعہ بسری نے اپنی خادمہ سے کہا کہ دو چار آدمی بلا کر مجھے جلدی سے دفن کر دو اور پھر صبح اعلان کر دینا اور اپنی خادمہ سے کہا کہ مجھے اسی چادر میں کفن دینا جس میں تحجد پڑا کرتی تھی اور انہوں نے راتوں رات ان کو دفن کر کے صبح لوگوں کو بتایا تو لوگوں میں شور مچ گیا کہ ہائے ہمیں کیوں نہیں بتایا تو اگلی رات ان کی خادمہ نے انہیں خواب میں دیکھا کہ رابعہ بسری نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے حسن و جمال اور سورج چہرے پر چمک رہا ہے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت امدہ رویہ کیا ہے خادمہ نے پوچھا کہ آپ کی وہ چادر کہاں گئی تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالی نے لے لی اور مجھے جنت کا لباس پہنا دیا اور وہ چادر قیامت کے دن جب میری نیکییں تو لی جائیں گی تو وہ چادریں بھی ان نیکیوں میں شامل ہوں گی حضرت رابعہ بسریہ کا مزار مبارک بسرا میں ہی ہے یہاں پر ناظرین خاجہ حسن بسری کی کرامات کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں خاجہ حسن بسری زندگی کے ابتدائی ایام میں موتیوں اور جوہرات کے سوداغر تھے قسم قسم کے موتی اور جوہرات کی آپ تجارت کرتے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جوہرات توفے میں لے جا کر پیش کرتے تھے ایک دفعہ کچھ جوہرات ہر کل بادشاہ روم کے پاس لے گئے پہلے وزیر سے ملے اور اپنے آنے کا اور بادشاہ کی خدمت میں توفہ لانے کا حال بیان کیا وزیر نے کہا کل تو بادشاہ کو ایک نہائیت ضروری کام ہے اصلا فرصت نہ ہوگی اور وہ کام دیکھنے کے قابل ہے حضرت حسن نے کہا کہ میں ضرور دیکھوں گا وزیر نے حضرت حسن کو لے جا کر ایک جگہ میدان میں ٹھہرایا جس میدان میں ایک خیمہ ذری کا قائم تھا اس کے آس پاس آلہ درجے کی مخمل کا فرش تھا خیمے کی تنابیں ذری کی تھی اس کی چوبیں چاندی کی تھی میخیں سونے کی تھی نہائیت قابل دید منظر تھا وزیر نے حضرت حسن کو خیمے کے اقب میں چلمن کے پیچھے کھڑا کیا کہ جس جگہ سے حضرت حسن نے سارا تماشا دیکھ لیا لیکن وہ خیمہ دراصل شاہ حرکل کے عزیز فرزند کی قبر پر کھڑا تھا اور آج اس کی سالانہ برسی کا دن تھا بادشاہ سالانہ رسم تازیت ادا کرنے یہاں آیا تھا حضرت حسن نے دیکھا کہ پہلے ایک جماعت مقدس عیسائی لوگوں کی خیمے کے اندر آئی اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر پڑھنے لگی اور پھر روتے ہوئے نکل کر چلے گئے اس کے بعد ایک طبیبوں کی جماعت اور انتہائی اہل اکل لوگوں کی آئی یہ لوگ بھی ننگے سر قبر کے پاس کھڑے روتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد نکل کر چلے گئے ان کے بعد فوج کے کسی افسروں کی جماعت ننگی تلواریں لے کر خیمے کے اندر آئی وہ بھی قبر کی سلامی اتار کر ناکام واپس گئے فوجی لوگوں کے بعد ایک جھنڈ نوجوان عورتوں کا آیا جن کے سر کے بال کھولے تھے ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھالیاں تھی جن میں موتی اور جہویرات بھرے تھے ان عورتوں نے قبر کا تواف کیا اور بہت سا رو کر یہ بھی خیمے سے باہر چلے گئیں ان سب کے بعد بادشاہ خود خیمے کے اندر آیا اور قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا بیٹا تو مجھے بہت پیارا تھا مگر افسوس کہ تو مر گیا اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے وہ ان بڑے بڑے راہبوں اور پادریوں کا کہاں مان کر تیری جان واپس کر دے گا تو یہ بڑے بڑے عیسائی راہب اسی کام کے لیے تیرے پاس حاضن ہیں مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے کہنے سے کچھ نہ ہوگا اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اکل مندوں اور طبیبوں کی تدبیر کرنے سے تیری جان خدا تجھے بخش دے گا تو یہ بہت بڑی جماعت طبیبوں اور بڑے بڑے عقل مندوں کی تیری قبر کے پاس کھڑی ہے اور تیری رہائی کی تدبیریں کرنے کو موجود ہے مگر میں جانتا ہوں کہ تجھے ایسے زبردست نمارا ہے کہ اس کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چلتی اے فرزند اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان نکالی ہے وہ کسی بڑی فوج سے ڈر کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ کسیر فوج اور فوج کے افسر تجھے قید سے چھڑانے کو تیری قبر کے پاس موجود ہیں لیکن جس نے تجھے قید کیا ہے وہ ایسا زبردست خدا ہے کہ کوئی فوج اس کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتی اے فرزند اگر مجھے معلوم یہ ہو جائے کہ جس نے تجھے مارا ہے وہ حسین اور خوبصورت عورتوں کا طالب ہے اور حسین عورتیں لے کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ خوبصورت عورتوں کی جماعت حاضر ہے مگر میں جانتا ہوں کہ نہ وہ حسین عورتوں کا طالب ہے نہ مال و جواہر کا خواستگاہ اور اب وہ تجھے کسی طرح نہیں چھوڑے گا اس لئے میں اب تجھ سے پھر ایک سال کے لئے رخصت ہوتا ہوں یہ کہہ کر بادشاہ خیمہ سے باہر نکل آیا اور سب لوگ قبر کے پاس سے رخصت ہوئے حضرت حسن نے یہ واقعہ دیکھا تو دل پر ایسا اثر پڑا کہ دنیا سے طبیعت یک لخت ہٹ گئی اور آپ نے آئندہ دنیا کے جواہرات بیچنے چھوڑ کر آخرت کی جواہرات خریدنے شروع کر دیئے اور دنیا کے جملہ کاروبار سے الگ ہو کر اس فکر میں پڑ گئے کہ آخرت کا زاد راہ مہیا کریں اور بسرے میں آ کر قسم کھائے کہ اب اس دنیا میں کبھی ہنسوں گا نہیں اور پھر عبادت و مجاہدہ میں کچھ اس طرح مشغول ہو گئے کہ اس زمانے میں کوئی ویسا نہ تھا اور ستر برس تک تادے میں زیست بے وضو نہ رہے ایک مرتبہ رات کے وقت خاجہ حسن بسری اپنے گھر میں بیٹے زاروں کتار رو رہے تھے آپ کے عقیدت مندوں نے عرض کی یا حضرت آپ کیوں روتے ہیں آپ پر تو اللہ تعالی کا بڑا فضل و کرم ہے آپ عبادت گزار متقی اور پریزگار ہیں آپ کو شمار اللہ تعالی کے مقبول بندوں میں ہوتا ہے پھر آپ کے رونے کا سبب کیا ہے حسن بسری رحمت اللہ نے رشاد فرمایا کہ میں اس خیال سے رو رہا ہوں کہ کہیں میری نہ سمجھی اور بھول سے کوئی ایسا کام مجھ سے سرزد نہ ہو گیا جو میری پروردگار کو پسند نہ ہو یا میں نے غلطی سے اپنا قدم کسی ایسی جگہ پر نہ رکھ دیا ہو کہ جس جگہ پر جانا میرے اللہ تعالی کو پسند نہ ہو اگر کبھی مجھ سے ایسا ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ تعالی کی بارگاہ سے راندہ جاؤں اور اللہ تعالی میری کوئی بھی عبادت قبول نہ فرمائے ایک مرتبہ حضرت خاجہ حسن بسری نے اپنے ملازم کو کہا میرے لئے بازار سے نان اور مچھلی لا جب وہ لایا اور سامنے رکھی تو آپ نے فرمایا ماذا اللہ گناہگار بندے کو ایسا لذیذ کھانا کھانے سے کیا سروکار نوکر نے کہا حضور میں تو آپ کے ارشاد پر نان اور مچھلی آئے تھا آپ رونے لگے چالیس دن تک کوئی چیز نہ کھائی اور فرمایا اے میرے نفس میں نے تجھے سزا دی کہ تُو لذیذ کھانے کی خواہش کرتا ہے اسی طرح آپ نے تذکیہ نفس کے لئے اپنے نفس کو سمجھایا کہ اللہ کی راہ میں چلنے کے لئے اللہ جو عطا کرے اسے قبول کرو خود خواہش نہ کرو حضرت خاجہ حسن بسری کا ارشاد کہ جو شخص کسی بد طبقہ کے لوگوں سے رہو رسم پیدا کرتا ہے تو دراصل یہ اس کی اپنی برائی اور شرارت کا نتیجہ ہے کیونکہ اگر اس کی سرشت میں بھلائی ہوتی تو از خود نیک و تاہر لوگوں کی صحبت کی طرف راہب ہوتا چنانچہ ہر برے آدمی کو کسی دوسرے شخص یہ صحبت پر الزام لگانے کی بجائے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے کہ وہ اپنی نا اہلیت اور نلائقی کے سبب برائی کے کونے میں گرا ان لوگوں کا شیوہ ہوتا ہے کہ وہ صوفیہ کے گرد اپنی خواہشوں کے حصول کے لئے جمع ہو جایا کرتے ہیں اور نام نہات صوفی بھی بن جاتے ہیں ان میں سے کئی تو جب مطلب پراری نہ ہو تو اپنی راہ لیتے ہیں اور صوفیہ کرام کے منکر بھی ہو جاتے ہیں مگر جو لوگ خدا کی رضا کی خاطر اولیہ کرام کے ہاں حاضر ہوتے ہیں وہ نہ صرف صوفیہ کی نظر میں مقبول و منظور ہو جاتے ہیں بلکہ خداوند کریم بھی ان کو برگزیدہ مقام عطا فرماتا ہے اور یہی فرق ہے نیک اور بد لوگوں میں کہ انہیں دنیاوی مقاسد کا حصول کرنا ہوتا ہے دن کی نظرِ انعیت اور رسول کی شفاعت اور اللہ کی رضا پیش نظر ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت حسن بسری کے نام خط بھیجا جس میں تحریر تھا کہ میرے رفیق تم جانتے ہو کہ میں ایک بہت بڑے کام میں مبتلا ہوا ہوں مجھے کچھ نصیت فرمائیے اور آپ کے ساتھی جو اللہ کے ولی ہیں ان میں سے کسی ایک کو میرے پاس بھیج دی دیے تاکہ اس کے ساتھ رہنے سے مجھے کچھ آسانی ہو سکے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس خط کی جواب میں حضرت خاجہ حسن بسری نے لکھا کہ امیر المومنین کا خط میں نے پڑھا اور اس میں جو ارشاد کیا گیا تھا اسے بھی سمجھ لیا آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ رہنے سے مجھے آسانی ہو جائے گی تو تم سمجھ لو کہ جیسے شخص کی تم تمنا کرتے ہو وہ تمہارے نزدیک بھی نہیں آئے گا اور تم سے فارغ ہوگا اور جو شخص کے تمہارے پاس آئے گا اس جیسے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ سے تمہیں کوئی آسانی اور فائدہ حاصل نہیں ہوگا اور تم نے جو نصیت کے لئے لکھا ہے تو جان لو کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے سب لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے شرم رکھتا ہے تو لوگ بھی اس سے شرم رکھتے ہیں اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر دلیری کا اظہار کرتا ہے تو سب لوگ اس پر دلیر ہو جاتے ہیں اور جو کوئی آج امن میں ہے کل کو خستہ حال ہوگا اور جو آج خستہ حال ہے کل کو امن میں ہوگا اور جو کوئی اپنے آپ پر تکبر کیے ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں معذول ہوگا دنیا کی تمام نیکیوں کا نچوڑ صبر کرنا ہے اور صبر کا عجر سب سے زیادہ ہے اور اپنے سب کاموں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ اور مدد کا طلبگار اپنے سب کاموں میں اس پر بھروسہ رکھ تاکہ کاموں میں تیری مدد ہو اور جو کئی آنکھ کو آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ جو کچھ چاہے وہی دیکھے تو اس کا غم طویل ہو جاتا ہے اور جو کچھ زبان کو کھولی چھوڑ دیتا ہے کہ جو کچھ چاہے وہی کہے وہ گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے میری سوچ کے مطابق جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں وہ تجھے راہ راست پر قائم رکھنے کے لئے کافی ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مجلس میں حضرت خاجہ حسن بسری اور عرب کا مشہور شاہر فرزوک دونوں موجود تھے حضرت خاجہ حسن بسری تقوی اور پریزگاری میں اور فرزوک شاہر برائی اور بدکاری میں شہرت رکھتا تھا اس مجلس میں سے اچانک ایک شخص نے آواز دی کہ اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو سب سے بہتر اور افضل ہے اور ایک شخص ایسا ہے جو سب سے برا اور بدتر ہے فرزوک شاہر نے اس آواز کو سن کر حضرت خاجہ حسن بسری سے کہا کہ یہ حضرت یہ آوازیں کیسی ہیں حضرت خاجہ حسن بسری نے فرمایا مجھے کیا خبر کہ سب سے بہترین کون ہے اور سب سے بدترین کون ہے یہ بات تو بشک اللہ تعالی ہی جانتا ہے فرزوک شاہر حضرت خاجہ حسن بسری سے مخاطب ہو کر بولا حضور اس مجلس میں بدترین شخص میں ہوں قضاء الہی سے کچھ مدت بعد فرزوک شاعر کا انتقال ہو گیا عارفین میں سے ایک شخص نے اس کو عالم اربعہ میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم پر کیسی گزری اور تیرے ساتھ اللہ تعالی نے کیا معاملہ کیا فرزوک نے جواب دیا کہ مرنے کے بعد جب فرشتے مجھے لے کر چلے تو میں سخت ڈرہ اور شدید خوف زدہ ہو کر کامپنے لگا تب مجھے ایک آواز آئی اے فرزوک تجھے تو اسی دن بخش دیا گیا تھا جس دن تُنہیں اپنے آپ کو بدترین شخص سمجھ لیا تھا جو شخص اپنے آپ کو آجز بنا لیتا ہے اللہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے ایک دن حضرت خاجہ حسن بصری ایک جنازے میں شریک ہوئے نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب لوگوں نے میت کو قبر میں دفن کر دیا تو حضرت حسن بصری اس قبر پر بیٹھ کر بہت روئے پھر آپ نے وہاں پر موجود لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں سنو اول و آخر قبر ہے پھر تم اس بات سے کیوں نہیں ڈرتے جب تمہارا اول و آخر یہی ہے تو پھر اے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں اول و آخر کو ٹھیک کر لو حضرت حسن بصری کا یہ واز فرمانا تھا کہ بہت سے لوگ اپنی خطاؤں کو یاد کر کے زاروں کتار روئے اور بارگاہے رب العزت میں سچے دل سے توبہ کر کے نیک عمال پر عمل پیرا ہو گئے سعید بن ابی مروان کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں حضرت حسن بصری کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ واز فرما رہے تھے اسی اسنا میں حجاج بن یوسف نے اپنے خادم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا اور ایک مقام پر کھڑے ہو کر اس نے دیکھا کہ حضرت حسن بصری کے گرد لوگوں کا بہت بڑا اجتماع ہے چنانچہ وہ حضرت حسن بصری کی جانب چل دیا جب آپ نے حجاج کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اپنی جگہ چھوڑ دی اس طرح حجاج اس چھوڑی ہوئی جگہ پر یعنی میرے اور حضرت حسن بصری کے درمیان بیٹھ گیا حضرت حسن بصری نے حجاج کی طرف بالکل توجہ نہ فرمائی اور اسی طرح واز فرماتے رہے جیسے کہ ہر روز فرماتے تھے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج حضرت حسن بصری پہلے کی طرح ہوں گے حجاج کی مجلس میں بیٹھ جانے سے کچھ زیادہ ہی گفتگو کریں گے جس سے پتا چلے کہ حجاج کا تقرب حاصل ہے یا ہو سکتا ہے کہ اس کے در سے واز مختصر کر دیں حضرت سعید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری نے باقی دنوں کی طرح ایک جیسا ہی واز کیا اور وقت مقررہ پر ہی ختم کیا اور کتی طور پر اس بات کی پرواہ نہ کی کہ حجاج پاس بیٹھا ہوا ہے جب آپ واز سے فارغ ہوئے تو حجاج نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اور آپ کے کندے پر مارتے ہوئے کہا ہے شیخ شیخ نے سچ کہا اور خوب کہا لوگو ایسی ہی مجالس میں بیٹھا کرو اور جو کچھ وہاں پر سنو اس کو اپنی عبادت بنا لالو مجھے یہ حدیث مبارکہ پہنچی ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک ذکر کی مجالس جنت کے باغات ہیں اور ہم لوگ دنیا کے انتظام میں مبتلا ہو گئے ورنہ ان مجالس میں ہم سے زیادہ تم نہ بیٹھتے اس لیے کہ ہم ان مجالس کی خوبیاں زیادہ جانتے ہیں اس کے بعد حجاج نے مسکراتے ہوئے ایسا خطاب کیا کہ حضرت حسن بسری اور تمام حاضری نے مجلس اس کی فصاحت و بلاغت سے حیران ہوئے اس کے بعد وہ اٹھ کر چل دیا اسی اسنا میں شام کا ایک شخص حضرت حسن بسری کے پاس آیا اور اسی جگہ پر جہاں پر کے حجاج بیٹھا تھا کھڑا ہو کر کہنی لگا اے مسلمانوں اللہ کے بندوں تمہیں حیرت نہیں ہوئی کہ میں ایک ضعیف آدمی ہوں اور جہاد کرتا ہوں گھوڑا خچر اور خیمے کی مجھے تنگی ہے اور میرے پاس تین سو درہم ہیں جو مجھے لوگوں نے دی ہیں میری سات بیٹیاں ہیں غرض یہ کہ اس بوڑے نے اپنی غربت کی شکایت کی حضرت حسن بسری اور وہاں پر موجود تمام لوگوں کو اس پر ترس آیا حضرت حسن بسری اپنا سر نیچے جھکائے اس کی بات غور سے سن رہے تھے جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا ان لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اپنا غلام خیال کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مال کو اپنا مال سمجھ لیا ہے لوگوں سے دینار اور درہم کی خاطر لڑتے ہیں جب دشمن خدا خود جہاد پر جاتے ہیں تو خود چمکتے خیموں میں قیام کرتے ہیں اور تیز سواریوں پر سوار ہوتے ہیں اور اگر کسی دوسرے مسلمان بھائی کو جہاد پر روانہ کرتے ہیں تو بھوکا پیاسا پیدل ہی روانہ کر دیتے ہیں حضرت حسن بسری نے کھری کھری باتیں سالاتین اسلام کے بارے میں کی اسی مجلس میں سے اہل شام کا ایک شخص اٹھا اور سیدھا حجاج کے پاس گیا اور حجاج سے آپ کی چگلی کر دی اور جس طرح آپ نے بیان کیا تھا بلکل اسی طرح حجاج سے کہہ دیا چنانچہ کچھ دیر کے بعد حجاج کی طرف سے ایک آدمی آیا اور آپ سے کہا کہ آپ کو حجاج نے بلائے ہیں حضرت حسن بسری اس کے ساتھ چل دیئے ہمیں خطرہ پیدا ہوا کہ دیکھتے ہیں ان کھری کھری باتوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ مسکراتے ہوئے واپس تشریف لے آئے میں نے آپ کو بہت کم ہستے ہوئے دیکھا آپ کی عادت ہمیشہ سے مسکرانے کی رہی چنانچہ واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے آپ نے امانت کی عظمت کے بارے میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے میں بھی امانت ہے شاید تم یہ خیال کرتے ہوگے کہ خیانت ایک سوائے درہم و دینار کے اور کسی شہ میں نہیں ہے حالانکہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم لوگ ہمارے پاس بیٹھو اور ہم تم پر اعتبار کر کے کچھ باتیں کریں پھر تم اس کو ایک آگ کے شولے کے پاس جا کر بیان کر دو میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب میں اس شخص حجاج کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی زبان کو سنبھال کر رکھیں آپ نے یہ جو الفاظ کہیں ہیں کہ دشمن خدا خود جہاد پر جاتا ہے تو ایسا احتمام کراتا ہے اور جب دوسرے کو جہاد پر روانہ کرتا ہے تو اس طرح کرتا ہے ایسی ویسی باتیں نہ کرو ہمیں ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کا ہمارے خلاف بھڑکاؤ اور نہ ہم اس بات سے آپ کی نصیت کو لگو جانے لیکن آپ کی اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے حضرت حسن بسری نے فرمایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ سے دور کیا جب یزید بن عبد الملک دمشق میں مسند خلافت پر متمکن ہوا تو اس نے عراق و خراسان پر عمر بن حبیرہ کو گورنر بنا کر بھیجا عمر بن حبیرہ نے اپنے دربار میں حضرت حسن بسری امام محمد سرین اور امام شابی کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یزید بن عبد المالک کو اپنے بندوں پر خلیفہ مقرر کیا ہے اور مجھے خلیفہ نے گورنری کے منصب پر فائز کیا ہے لہذا مجھے جو بھی حکم خلیفہ کی طرف سے ملتا ہے میں بغیر ہیل و حجت کے اس کی تعمیل کرتا ہوں آپ حضرات کی اس بارے میں کیا رائے ہیں گورنر عمر بن حبیرہ کی اس سیاسی گفتگو کو سن کر حضرت خاجہ حسن بسری گویا ہوئے اور جرد و بے باقی کا مزارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ابن حبیرہ تم یزید بن عبد المالک کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہرگز ہرگز یزید بن عبد المالک سے نہ ڈرو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہانوں میں یزید بن عبد المالک کے شر سے بچا سکتا ہے لیکن یزید بن عبد المالک تجھے اللہ تعالیٰ کے کہر و غزب سے ہرگز نہیں بچا سکتا یاد رکھو وہ کہار و جبار جلد ہی تیرے پاس ملک الموت کو بھیجے گا جو تیرے اس عالی شان محل اور خوبصورت تخت سے تجھے ایک ہی لمحے میں اندھیری تاریخ اور تنگ قبر میں پہنچا دے گا وہاں پر تجھے سوائے تیرے عمال کے کوئی کام نہیں دے گا اس لئے تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف کسی بادشاہ کے حکم کو نہ مان کیونکہ خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی فرمابرداری قطعی طور پر روا نہیں حضرت خاجہ حسن بسری کی اس جرت مندانہ تقریر کو سن کر گورنر عمر بن حبیرہ پر سکتا تاری ہو گیا حیرت کے مارے اس کا مو کھولے کا کھولا رہ گیا اس کے بعد تینوں بزرگ شخصیات گورنر کے دربار سے واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئیں حضرت خاجہ حسن بسری نے حکایات بیان کی کہ منی اسرائیل میں ایک عزت فروش ملکہ نامی عورت تھی جس کے حصے میں حسن کا تہائی حصہ آیا تھا اپنے پاس آنے کے لئے لوگوں سے کم از کم سو دینار وصول کرتی تھی ایک عابد نے اس کو دیکھا اور اس پر فریفتہ ہو گیا چنانچہ کسی طرح محنت مزدوری کر کے سو دینار جمع کیے اور اس کے پاس آ گیا اس عورت کے پاس سونے کا ایک تخت تھا جس پر وہ بیٹھتی تھی عابد نے کہا مجھے تیرا حسن پسند آ گیا تھا اس لئے میں نے بڑی محنت سے سو دینار اکٹھے کیے اور یہاں آیا ہوں فائشہ عورت نے عابد کو بھی اپنے ساتھ تخت زنی پر بٹھایا عابد کو اس وقت اچانک قیامت میں اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہونا یاد آ گیا اور اس کا جسم تھر تھر کانپنے لگا اور بولا مجھے جانے دو اور یہ دینار تم لے لو کیونکہ میں یہ تمہارے لئے کر کے آیا ہوں مگر عورت کہنے لگی کہ یکدم آخر تم میں کیا ہو گیا تم تو یہ کہتے تھے کہ میرا حسن تمہیں پسند آ گیا اور اب بھاگ رہے ہو عابد کہنے لگا کہ تمہارے تخت پر بیٹھنے سے مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا ہے اور میں قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا ہوں تو اب میرے لئے تم کوئی پسندیدہ نہیں رہی ہو یعنی میری سوچ بدل گئی ہے مگر عورت کہنے لگی اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو میں اب تمہارے سوا کسی کو شوہر نہیں بناوں گی مگر عابد کا دل نہ مانا اور وہ مسلسل کہتا رہا کہ خدا کے لئے اب مجھے یہاں سے جانے دو آخر عورت بولی کہ ٹھیک ہے جاؤ مگر مجھ سے نکاح کا وعدہ کرتے جاؤ پھر عابد نے کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو وہ ہوگا اور پھر سر پر چادر اوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گیا عورت نے بھی اپنی برد کرداری اور عزت فروشی سے توبہ کی اور اس کی تلاش میں چل نکلی عابد کی شہر میں پہنچ کر اسے تلاش کیا اور کسی طرح اسے خبر بھیجوائی کہ ملکہ تم سے ملنے آئی ہے عابد نے جب یہ سنا تو چیخ مار کر گرا اور جان دے دی عابد کی موت کے بعد ملکہ بہت مایوس ہوئی پوچھا اس کا کوئی کرابتدار ہے لوگوں نے بتایا کہ اس عابد کا ایک بھائی ہے وہ بھی فقیر ہے ملکہ نے عابد کی محبت میں اس کے بھائی سے نکاح کیا جس سے اس کے سات بیٹے پیدا ہوئے اور سب کے سب نیک اور صالح پر رزگار ہوئے اور حضرت خاجہ حسن بصری نے اس سکایت سے یہ بات اخذ کی کہ جو شخص رزق حلال کمائے گا اللہ تعالیٰ اسے برائیوں سے محفوظ رکھے گا ناظرین وساخر میں یہ کہوں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ سولہ سو سال سے اس بات پر مکمل طور سے متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح موجزہ انبیاء کرام کے ذریعے ظاہر کرتا ہے وہیں کرامات اپنے متقی پر رزگار بندوں کے ذریعے بھی ظاہر کرتا ہے ہندوستان و پاکستان کے علماء کی طرح پوری دنیا کے علماء خاص طور پر سعودی عرب کے علماء بھی اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے حکم سے اللہ والوں کے ذریعے سے ایسے عمال ظاہر ہوتے ہیں جن کا آہاتہ انسان کی عقل نہیں کر پاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ میری طرف سے فرض کی ہوئی ان چیزوں سے جو مجھے پسند ہیں میرا قرب زیادہ حاصل کر سکتا ہے اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنک بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور اگر وہ میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں ایسے بہت سے امور جہاں تک ہماری اکل کی رسائی نہیں ہے اور ہم ان کو منو ان تسلیم کرتے ہیں اسی طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کے ہر مسلک کا یقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بعض ایسے کام یعنی کرامات اس کے برگزیدہ بندوں کے ذریعے رونما ہوتی ہیں جنہیں انسانی اکل بظاہر قبول نہیں کرتی تاہم اقیدے کی بنیاد پر ان کا یقین کیا جاتا ہے مشہور تعبی حضرت اطبع الغلام اللہ سے تین چیزوں کی دعا مانگتے تھے اچھی آواز وافر مقتار میں آنسو اور بغیر کچھ کیے کھانا چنانچہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو وہ خود بھی روتے تھے اور دوسروں کو بھی رولاتے تھے آنکھوں سے آنسو کافی دیر تک جاری رہتے تھے اور جب اپنے گھر جاتے تو گھر میں کھانے کی چیزیں خود ہی مل جاتی تھیں اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ چیزیں کہاں سے میسر ہوئیں مشہور تابی حضرت عبدالواحد بن زید فالج کے شکار ہو گئے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وضو کرتے وقت ان کے آزا درست ہو جائیں چنانچہ وہ جب بھی وضو کرتے تھے ان کے آزا درست ہو جاتے تھے وضو سے فراغت کے بعد ان کے آزا پہلے کی طرح مفلوج ہو جاتے تھے مشہور تابی حضرت عمر بن عطبہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے گرمی سخت تھی اچانک بادل ان پر سایہ کرنے لگا جب وہ جہاد میں اپنے ساتھیوں کی سواریوں یعنی جانوروں کو چراتے تھے تو چیر پھاڑ کرنے والے جانور بھی سواریوں کی حفاظت کرتے تھے محترم ناظرین انسان کی عقل چونکہ محدود ہے اس لئے ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رونما ہونے والے موجزات و کرامات کا مکمل طور پر آہتہ کر لے لہٰذا ایک سلیم تبع دین سمجھ کر تقاضی یہ ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کی شناخت کرنی چاہیے ان کا واحد مشن دین اسلام کی تذیق و تذلیل اور ملت اسلامیہ میں انتشار پیدا کر کے اسلام دشمن طاقتوں کی خدمت کرنا ہے اپنی ذات کا محاسبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ مسلمانوں کو اخوت و محبت کے حصول پر کاربند رہ کر دین اسلام پر چلنے اور دوسروں کو اس کی دعویٰ دینے والا بنائے اور اللہ پاک حضرت رابع بسری اور امام حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمائن کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین سمہ آمین یا رب العالمین